نمشکار دوستوں میں ہوں نفدیب سیتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک ہریانہ ہریانہ کی راجنیتی کے روچک قصوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاجر ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ہریانہ کی راجنیتی کے لال پرمپرہ کے اہم کردار رہے چودری دیوی لال کا ایک انکہا قصہ دوستوں ایک سمیہ ایسا بھی آیا تھا جب راجنیتی کے دھرندر دیوی لال راجنیتی سے سنیاس لے کر گھر میں بیٹھ گئے تھے یہ بات ہے سال انیس سو بہتر کی دوستوں ہریانہ میں سال انیس سو بہتر میں ویدھان سبا چناؤ ہوئے تھے دیوی لال کی فطرت تھی اپنے گرہ اکشیتر کو چھوڑ کے الگ الگ اکشیتروں سے چناؤ لڑنے کی انیس سو بہتر میں دیوی لال نے تشام میں بنسی لال کے گڑھ اور آدمپور جو بھجن لال کا گڑھ ہے وہاں سے چناؤی تال ٹھوکی نتیجے آئے تو دیوی لال دونوں جنگے سے چناؤ ہار گئے ہریانہ کی راجنیتی کے دو لالوں سے اس لال کے چناؤ ہارنے کے بعد ان کو اتنا صدمہ لگا کہ یہ راجنیتی سے سنیاس لے کر اپنے پیترگ گاؤں چوٹالہ آ کر بیٹھ گئے اور اگیاتواس میں چلے گئے دوستوں آپ کو بتا دیں لگ بھگ قریب پونے دو سال تک دیوی لال نے اپنے آپ کو راجنیتی سے دور رکھا اور کسی بھی گتیویدی میں شرکت نہیں کی جب اس بات کی خبر ان کے ساتھی پنجاب کے مکھے منطری پرکاس سنگھ بادل کو لگی تو وہ ہریانہ کے بھاجپا کے ایک بڑے نیتہ ڈاکٹر منگل سین کو لے کر گاؤں چوٹالہ میں دیوی لال سے ملنے کے لیے پہنچے دوستوں کافی دنوں تک مان منوہار کا دور چلا پرکاس سنگھ بادل اور منگل سین نے دیوی لال کو راجنیتی میں واپسی کے لیے آگرہ کیا لیکن دیوی لال مان نہیں رہے تھے آخر لمبی جدو جہد کے بعد دیوی لال نے پرکاس سنگھ بادل اور منگل سین کی بات کو مانا اور پھر سے راجنیتی گتیویدی شروع کرنے کا نرنے لیا دوستوں آپ کو بتا دیں جب راجنیتی میں دیوی لال نے واپسی کی تو انہوں نے دھمال مچا دیا انیس سو چوہتر میں انہوں نے روڑی اپچناو سے ریکارڈ توڑمتوں سے جیت درج کی اور اس کے بعد انہوں نے انیس سو پچھہتر سے لے کے سال انیس سو ستتر تک لگاتار کسانوں کے حق میں ایک لمبی لڑائی لڑی نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو ستتر میں پردیش کی راجنیتی کا یہ لال پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بنانے میں کامیاب رہا اور دیوی لال پہلی بار پردیش کے مکہ منتری بنے روچک پہلو آپ کو بتا دیں جب دیوی لال مکہ منتری بنے تو انہوں نے اپنی کیبینیٹ میں ان منگل سین کو ہی مکہ منتری کے روپ میں جگہ دی جنہوں نے انہیں راجنیتی میں واپسی کے لیے منایا تھا یہی نہیں اسی دوران پرکاس سنگھ بادل پنجاب کے مکہ منتری بنے اور پھر پرکاس سنگھ بادل دیوی لال اور ڈاکٹر منگل سین تینوں ہی نیتاؤں کا گاؤں چٹالا میں بھویہ سواگت کیا گیا تھا دوستوں ہریانہ کی راجنیتی کے اسی طریقے کے روچک انکہے انچھوے قصوں کو لے کر ہم پھر حاجر ہوں گے آپ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت موسیقی